قوم رسول حاشمی ہمارے ہاں جب شادیہ تیہ ہوتی ہے نا ساری برادری بیٹھتی ہے ساری برادر اور جو بڑے ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی رازی کیا جاتا ہے اس میں اب جب دن تیہ ہوتے ہیں خیر دن تو پہلے سے تیہ ہو جاتے ہیں میرے جال والوں سے پوچھا جاتا ہے کون سی ڈیٹھ خالی ہے اس کے بعد پھر جاتے ہیں ہمارے دیاتوں میں ریب آج ہے پھر اس کے بعد جاتے ہیں پچاس آدمی بچی والوں کے گھر دن لینے فلان ڈیٹھ ملی ہے تو یہ دن کا ہے کہ لینے آئے کہنے لگے صاحب بیٹی والا دن نہیں لینے آئے یہ سوٹ لینے آئے انہوں نے جوڑے لینے کپڑے لینے آئے یہ رواد ہے تو کپڑے رہ جائیں گے گھر یہ آئیں گے نہیں وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں معاملات تیہ ہوتے ہیں اس میں یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ کون آدمی ناراض ہے اس کو منایا جائے پھٹو کو منایا جائے خالہ کو مامو کو چاچو کو منایا جائے ساری برادری بیٹھتی ہے سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں ایک آدمی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہتا کہ یار سب کو راضی کر رہے ہو ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ اللہ رسول نے ناراض ہو جائے ایک آدمی بھی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا ایک شخص بھی اور بلکہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں تو بسترہ لے کے دیرے پہ چلا گیا تھا مجھے کیا پتا نوجوان کیا کر رہے تھے مجھے کیا خبر گھر کے بڑے بڑے کہتے ہیں میں تو موجود ہی نہیں تھا مجھے نہیں پتا وہ تو لڑکوں کا کام ہے جی میں تو وہ ہاتھ ڈلوایا شادی کے وقت تو اندر چلا گیا وہ بین باجا تو لڑکوں نے بجوایا اچھا جناب ہو گیا سارا کچھ سارے معاملات شریعت اسلامیہ کے خلاف تہہ ہوئے اب مولوی صاحب آگے بیچارے بچتے بچاتے آگئے اسٹیج پہ بیٹھو دکھا تھوڑی دیر چوب کرنا ہم مسلمان ہو گئے ہم نبی پاک والے ہو گئے اندر چوب کرنا اب کیا ہونے لگا کہتے ہیں چند منٹ کا نکاح ہوگا دعا کے بعد پھر کیا ہوگا پھر وہی سارا شور شرابہ پھر وہی سارے معاملات پھر وہی سارے رسم و رواد پھر وہی طرز زندگی بھائی یہ مقتصر سے ہمارا اسلام ہے اسلام کل وقتی ہے کہ جز وقتی ہے چند منٹوں کے ہم مسلمان ہیں کوئی شخص نہیں کہتا اور شادی میں سب سے بری رسم سب سے بری رسم وہ ہے جب جوان لڑکیاں پھول لے کر کے آتی ہیں جوان لڑکیاں پھول لے کر کھڑی ہیں کیا دھولے کے ساتھ بڑے بڑے لوگ جا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جا رہے ہوتے ہیں جوان لڑکوں کا سامنے ایک میلہ آ رہا ہے اور جوان بیٹیوں کو اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو وہ بھی تازی بیوٹی پالر سے ہو کر کے آئی ہیں تازی یہ ایک چپتا ہوا جملہ ہے لیکن بھائی کتنے دوک کی بات ہے کتنے دوک کی بات کہ لاکھوں بچیاں مرضی کی شادی کریں پھر باپ خود پوشی کریں پھر بھائی علاقہ چھوڑ کے چلا جائے پھر ہم کہیں کہ اوہو لٹ گئے تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا کر کے توہین سہر شام کو الزام نہ دو بھائی اس قدر زیدہ آگ کا انگارہ دے کے کہتے ہو جلنا نہیں پیٹرول ڈال کے کہتے ہو خبردار آگ سے بچنا یہ کیسے ممکن ہے یہ رسم چلی کہاں سے اللہ مواقعی کہتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب مدائن فتح کیا تو کچھ ایسے شہر آئے جن کی یہ مارتیں بڑی خوبصورت تھی بڑی عسینہ مارتیں تھی کچھ سرداروں نے چال چلی کچھ سرداروں نے ایک تدبیر کی کہانے لگے مسلمان بڑے دلیر ہیں بڑے جوان ہیں اور بڑے ان کے نورانی چیڑے ہیں بڑے خوبصورت ہیں اگر انہیں الجایا جائے تو سیدولت جائیں انہوں نے کہا کہ آپ آئیے سارا لشکر ہم آپ کی دعوت بھی کریں گے آپ کے ساتھ کچھ معاملات بھی تیہ کریں گے اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ہم جنگ نہیں کریں گے ویسے ہی کنجیاں آپ کو دے دیں گے ویسے ہی ہم آپ کو چابیاں دے دیں گے آپ ہمارے امیر ہو جائیں گے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں نے قبول فرما لیا اب لشکر لے کر کے جا رہے ہیں سب سے آگے آگے حضرت سعید بن ابی وقاس ہے انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو پھول لے کے چھتوں پہ کھڑا کر دیا عمارتیں پہلے بڑی خوبصورت تھی نقش و نگار والی چھتوں پہ لڑکیاں کھڑی ہو گئیں کہاں پھول پھینکو ان جوانوں پہ اگر دو تین چار پانچ جوان بھی تمہارے قابو آگئے تو مسلمان کو گناہگاروں سے اتنا نقصان نہیں ہوتنا جتنا غداروں سے نقصان ہوتا ہے عالم اسلام کو اتنا نقصان گناہگار نہیں دیتے جتنا غدار دیتے اگر دو چار پانچ بھی غدار ہو گئے تو کام بن گیا عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہو کے پھول پھینکنے لگیں حضرت ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو آگے جا رہے تھے امیر نشکر نے جب یہ کافر کی چال دیکھی تو پلٹ کے دیکھا اور اپنے گوڑے کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے مسلمانوں یاد رکھنا تمہارے نبی کا حکم ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو خبردار کسی کی نظر نہ اٹھنے پائے خبردار جو زیادہ حیاء والا اس کی نظر جھکی ہوتی ہے مسلمان شرم و حیاء کا پیکر ہوتا ہے دیکھنا تمہاری نظر بھیکنے نہ پائے اس کو سنبھال کے رکھنا جھکی رہے نظریں دس ہزار کا لشکر علاقے سے گزر گیا پر ایک مسلمان سپاہی نے بھی سار اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا پھول برستے رہے عورتیں دعوتیں نظارہ دیتی رہیں کفر چال چلتا رہا پر رسول اللہ کے دیوانے درود پڑھتے وہاں سے گزرتے گئے نبی پاک کا نام جبتے وہاں سے گزرتے گئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہ گزرتے گئے اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اشک ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ گزر گئے سارے گزر گئے ہماری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے معبوب ہیں ایسا نہیں کوئی جب گزر گئے سارا لشکر گزر گیا انہوں نے پلیٹے پھینکی اور اپنے ہی لوگوں کی طرف دیکھے کہنے لگی بدبختوں ظالموں تم کس قدر گھندے اور گلی ذہن کے مالک ہو کہ تم اپنی بی بیاں استعمال کرتے ہو تم اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہو دنیا داری کے لیے رسول اللہ کے ماننے والے کتنے حسین ہیں ہم کافروں کی عورتیں تھی پھر بھی انہوں نے حیاء کی ہمیں پلٹ کے نہیں دیکھا جس رسول کے غلاموں کی یہ شان ہے وہ نبی کتنی عظمت والے ہو یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا